السلام علیکم خوش آمدید آج میں آپ کو ویلوٹ کے ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کے بارے میں بتاؤں گی اس کے لئے میں نے دو گز کا ویلوٹ لی ہے اور ہائی گز کی نیٹ لی لی ہے اور اس کی لیندھ میں ہم اس کی لیندھ کٹ کرتے ہیں ڈریس کی اور ویٹھ میں ہم میشہ جو بھی ہمارا فیبریک ہے اس میں ڈریس کی ویٹھ کٹ کرتے ہیں ہاں پہ بھی میں نے اس کی لیندھ میں چیسٹ کی لیندھ لی ہے یہ دیکھیں اور اس کی ویٹھ میں میں نے ویٹھ لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اور مارک کرنے کے لئے ہم یہ انچی ٹیپ کو سٹریٹ رکھ کے نشان لگا لیں گے اس طرح سے بھی ہم کٹ کر سکتے ہیں اور نشان پر بھی اس کے علاوہ اس طرح ہم فولڈ کر کے دونوں سائٹ سے کٹ لگا کر اس کو سٹریٹ کر کے بھی کٹ کیا جا سکتا ہے یہ دونوں طریقوں سے ہم کٹ کر سکتے ہیں اپنے فیبرک کو یہ ہم میں نے فرنٹ جیسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے بیک جو ہے فول کر کے اس کے اوپر فرنٹ جیسٹ جو ہے وہ رکھ لی ہے ون اینہ آف انچ میں نے ایکسٹرا لیا ہے کپڑا دونوں سائٹ سے کیونکہ میں نے بیک جو ہے وہ بٹن کی پٹی بنانی ہے اس کے لیے سے سے پہلے میں بیک جیسٹ ریڈی کر رہی ہوں میٹ سے کٹ کر کے دونوں سائٹ سے میں نے ون ون انچ کی طرف فول کر کے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اور نیچے تقریباً ٹو انچیز جو ہے میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سلائی کی مدد سے اٹیچ کر دیا ہے بلکل چھوٹا سچوک اس لیے بنایا ہے کہ سردیوں میں ہائی نیک بھی بچوں کو پہنانی پڑتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اٹیچ کیا ہے میں نے اور اب میں نے شولڈرز ٹین انچیز اس کے لے کر کٹ کر لی ہیں اور شولڈرز کی لیندھ جو ہے وہ میں نے فائیو پائنٹ فائیو انچ لی ہے اور اب میں اس کی فرنٹ نیک کی کٹنگ کرتی ہوں فرنٹ نیک کی کٹنگ کے لیے میں نے اس کی جو ہے وہ لیندھ لی ہے نیک کی فائیو انچیز اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ ویٹھ فائیو انچیز اور اس کی لیندھ جو ہے وہ 3.5 انچ لی ہے اس کی لیندھ میں نے فیفٹین انچیز لی ہے اور سکس انچیز میں نے شولڈرز کی ویٹھ لی ہے اور یہاں پر میں نے اس کی یوک جو ہے وہ کٹ کی ہے نیک کی تقریباً یہ تھرٹی فائیو انچیز اس کی لیندھ ہے 10 انچیز اس کی وٹ ہے 10 انچیز میں نے سنگل اور دبل یہاں پر میں نے اس کی یوک نیٹ کی لئی ہے مینز کے 20 انچیز میں نے اس کی وٹ لئی ہے اب یہاں پر میں نے بٹن اٹیچ کر لئی ہے اور یہ بٹن اٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کی نیک کو ریڈی کریں گے نیک کو ریڈی کرنے کے لئے سے پہلے ہم شولڈرز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو وہ ریپ میں ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے رکھ کے پٹی بنا لیں گے ٹو پوائنٹ فائیو انچ تک اس کی میں نے وٹلی ہے اور اس کو اندر سے فول کر کے ہم اب اٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے دوسری سائٹ سے میں نے نہیں کیا وہ ہم اینڈ میں کریں گے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کا ایک پاؤں کی مارجن دے کر سلائے لگاتے جائیں گے اس فیبرک میں تقریباً دو میٹر میرا جو ہے ویلوٹ تھی اور اڑھائی میٹر میری جو ہے وہ نیٹ تھی اس میں میرے ٹو ٹریسز ریڈی ہو گئے ہیں دو بچیوں کے ایک تقریباً پانچ سال کی بچی کا اور ایک سہ سال کی بچی کا اس میں ٹریس ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے بڑھ کے کا فیبرک تھا میرے پاس اگر کوئی ریڈی کرنا چاہے تو یہ یہاں پر اینڈ میں آ کر ہم اب اس کو دیکھیں گے کہ کتنی اس کی جو ہے آگے سائز ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا آ کر کٹ کر کے اب اندر سے فولڈ کریں گے پہلے میں نے اس لیے نہیں کٹ کیا تھا کہ لگاتے وقت ہمارا تھوڑا سا کچھاؤ آ گیا چھوٹا یا بڑا ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی اب آپ نے بالکل سائز کر لیا ان میں آ کے یہاں پر ہم اس کو اب اس کو سلائے لگا کر تو بالکل اس کو ایکل کر سکتے ہیں اب ہم سلائے لگائیں گے اگر آپ کو ہماری کٹنگ سٹیچنگ کا میتھڈ پسند ہے تو پلیز سسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی اور لائک ضرور کیجئے گا نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا میتھڈ کیسا لگا ہے اب یہاں پر ہم جو ہے اوپر سلائے لگا لیں گے ایک ایک پاؤں پر یہ بہت ہی کوئٹ میں نے اس لیے بنایا ہے سپیٹ دیز کر کے کہ ایٹ منٹ میں تقریبا میں نے یہ ڈریس ٹیڈی کیا ہے یہاں پر ہم شولڈرز جو ہے وہ ٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ایسے رکھ کے آپ کو صحیح پتہ جل سکتا ہے کہ ہم نے فرنٹ پر آم کا فرنٹ والا سائیڈ اور بیک پر بیک والی سائیڈ ٹیچ کرنی ہے یہاں پر آگے بھی میں اندر کی طرف فول کر کے سائیڈ پر آم کو ہم فیٹنگ لگا دیں گے یہاں یہاں پر میں نے سٹائل بنایا ہے 5.5 انچ میں نے فیبرک لیا ہے بلیک کلر کا اور ٹو انچز جو ہے میں نے اس کو اندر کی طرف آئرن کر لیا ہے یہاں پر چیسٹ پر میں نے رکھ کی اوپر سے ریبن پٹی کی ہیب سے سلائی لگا کر دونوں سائیڈ پر اٹیچ کر لیا ہے میں نے چوڑا ریبن یوز کیا اس کے اوپر آپ چاہیں تو اپنی پرسان سے باری یا اس سے چوڑا بھی ہیوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس کی یوک میں نے ڈبل کپڑا لیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو دونوں کو پہلے ہم جوائنٹ کر لیں گے اس طرح سے پکڑ کے سلائی کی ہیلپ سے اور پھر اسی سلائی کو ہم ایک طرف سے کھینچ کر یہ چونٹ دے لیں گے جو بھی ہماری چیسٹ کی ویڈت ہے اس کو میئر کر کے ہم یہاں پر یہ میری چیسٹ جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اس لئے میں نے یہاں پر اندر کی طرف یہ فولڈ کر لیا ہے جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کو اندر سے نکال لوں گی سلائی ادھے اٹھ کر تو آپ کو پوری چیسٹ تو آپ اینٹ پر بھی سلائی لگا سکتے ہیں یہ سیمپل میں نے بٹن یہاں پر نیڈل سے اٹیچ کر دیا ہے یہ میں نے آن پر سٹائل بنایا ہے سیمپل ریبن کے ہیلپ سے تھری فور انچ کا ریبن لے لیا ہے میں نے آپ بڑا یا چھوٹا جتنا بھی آپ فلاور یہ بنانا چاہتی ہیں آپ اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے سیمپل یہاں پر مشین سے آپ دو تین سلائی لگا کر اس کو پکا کر لیں اور اس کے بعد اوپر سے آپ اس کو موٹی لگا لیں میں نے ساتھ کے ہی موٹی لگائیں آپ چاہیں تو ویلوٹ کے کلر کے بھی لگا سکتی ہیں یا سین بھی جس کلر کا ڈریس ہے آپ کا یہاں پر میں نے بلیک لگائیں آپ یہ سین فلاور بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آرم کے علاوہ آپ چیسٹ پر یا یا ٹراؤزر پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بیوٹی فول لگتا ہے یہ اور اب میں نے اس کو ٹو اس کے سکس جو ہیں وہ موٹی ٹیچ کی ہیں تری ایک سائٹ پر تری ایک سائٹ پر یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورتا اور سٹالیس سی لکھ دے رہا ہے یہ اس کے بعد نیک پر میں نے اسی طرح موٹی ٹیچ کی ہیں بیڈز چھوٹے والے بیڈز میں نے ٹیچ کی ہیں آپ اس سے چھوٹے اس سے بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح میں نے نیڈل اور ٹریڈ کے ہیل سے ون سینٹی میٹر کا فاصلہ دے کر ٹو ٹو جو بیڈز وہ میں ٹیچ کرتے گئی ہوں درمیان میں ٹو بیڈز کا میں نے سپیس رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ پوری راؤنڈ شیپ میں میں نے اس کو لگا لیا ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ یہاں پر بھی چاہیں تو اپنے ڈریس کے کلر کے بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر اب میں نے اس کی وٹر فلا بنائی ہے اس کیلئے میں نے ایٹ انچز کا ایک ریبن کٹ کیا ہے چوڑا ریبن میں نے یوز کیا یہاں پر اور دوسرا اس سے تھوڑا سا بڑا اس کو فول کر کے آپ نیڈل کی ایسے اس کو بالکل میڈ میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے اٹیچ کر دیں آپ کے پاس جو بھی ہے گلو گن یا یہاں پر میں نے دونوں میتھڈ یوز کر دی ہیں گلو گن والا بھی اور نیڈل والا بھی آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ اس سے جو بنا سکتے ہیں دوسرا جو ہے یہ جو نیچے رکھیں گے ہم بٹر فلائی والا حصہ اس کو تھوڑا سا میں نے بڑی بٹر فلائی بنائی ہے اور اوپر والی تھوڑی چھوٹی بنائی ہے یہاں پر میں نے گلو گن سے اس کو ٹیچ کر دیا ہے اس طرح سے نیچے کی طرف کر کے اور اس کو ہم اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بھی ٹیچ کر دیں گے اور یہ سمپل باری قریب بن ہم اس کے سلسلے نیچے جو ہے وہ ٹیچ کر دیں گے یہاں پر یہ لینٹ میں فرنٹ پر خوبصورت لگے گا یہ ہماری بٹر فلائی ریڈی ہو گئی ہے اس کو اب ہم اپنی چیسٹ پر میں نے ٹیچ کیا ہے اس کو اور اس کے اوپر جو ہے ایک بٹن نیرل کی آلٹس اٹیچ کر دی ہے آپ اس کو بھی گلو گن سے اٹیچ کر سکتے ہیں اور بٹن کی چاروں سائٹس پر راؤنڈ ٹیپ میں میں نے یہ بیرز لگا لیے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ بٹر فلائی بنی ہے یہاں پر ہم اس کو میٹ سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے اور آپ اس کو اس طرح سے خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ دو ٹریس میرے ریڈی ہوئے ہیں یہ فائیو ایر کی بچی کا ہے اور یہ سیون ایر کی بچی کا ہے اس کے سیون ایر کی بچی کے ساتھ تو میری لیگنگ بھی تیار ہو گئی ہے اسی میں اور اس کے ساتھ میں نے بلیک بنائی ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ